السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سامعین قرام ہم آپ کو اپنے شرح میں خوشان دید کرتے ہیں امید ہم سخیر اسے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی سیڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ دعا سبحان ذی الملک والملکوت تسبیح تراویح ہے جو رمضان مبارک میں ہر چار تراویح کے بعد یہ دعا پڑی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھیں گے اس دعا کو سنیں اور اچھی طرح سے یاد کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان سبحان ذی الملک سبحان ذی الملک والملکوت پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمانوں کی بادشاہی والا سبحان سبحان ذی العزتی ذی العزتی سبحان ذی العزتی والعظمتی سبحان سبحان ذی العزتی والعزمتی والحیبتی والحیبتی والقدرہ سبحان سبحان ذی العزتی والعزمتی والحیبتی والقدرہ پاک ہے عزت اور بزرگی اور حیبت ولا اور قدرت والجبریہ 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 والقدرہ والكبریہ والجبریہ 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 والقدرہ والكبریہ والجبریہ اور قدرت اور بڑائی اور دمدبے والا سبحان الملک الحی اللذی حی اللذی سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يمود ولا يمود سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يمود پاک ہے بادشاہ حقیقی زندہ ہے جو سوتا نہیں اور نہ مرے گا صبح 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 قدوس ربنا قدوس ربنا صبح صبح قدوس ربنا رب الملائیكہ وار روح رب الملائیكہ وار روح صبح صبح ربنا رب الملائیكہ بہت ہی پاک ہے اور بہت ہی مقدس ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار اللہم اجرنا اللہم اجرنا من النار من النار اللہم اجرنا من النار الہی ہم کو دوزخ سے پناہ دے یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے